اب یہ بھی ضروری ہے والدین کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ بچوں میں بعض عادتیں ماحول کے اثر سے اور کبھی خود والدین کی وجہ سے بری پیدا ہو جاتی ہیں کبھی اسکول میں جاتے ہیں دوسرے گھروں کے بچے آتے ہیں بگڑے ہوئے وہ بھی بچے ان کو غلط چیزیں سکھا دیتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پاس پڑوس میں کھیلتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میڈیا میں کوئی چیز دیکھتے ہیں کبھی رشتہ داروں میں کبھی خود ماں باپ میں ہے غلط باتیں جب وہ دیکھتے ہیں وہ سیکھتے ہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے چونکہ ان کو نتائج کا علم نہیں ہوتا ہے انسان برائیوں سے بچتا ہے نتائج کی وجہ سے کہ ایسا کرنے سے یہ نقصان ہوگا ہے لیکن بچوں کو چونکہ اتنی انٹیلیجنس نہیں ہوتی ہے کہ وہ بالکل فیوچر پہ اور پریزنٹ اور فیوچر کو ملا کے دیکھیں کاؤز این ایفیکٹ ان کو اتنا زیادہ معلوم ہو تو اس طرح کی کنسپچل چیزیں ان کو نہیں آتی ہیں اسی لئے آپ دیکھیں کہ آپ بچے سے پوچھیں کہ کھانا کیسے کھاتے ہو تو جو بچہ ٹھیک سے بات نہیں کرتا ہے وہ بھی مو ہلا کے بتائے گا ایسا کھاتا ہوں میں لیکن آپ بات کرنے والے بچے کو بھی آپ پوچھو کہ ایسا کیوں تو اس کے پاس کیوں کا جواب نہیں ہوتا ہے تو اس طرح کے جو questions ہوتے ہیں ان کے پاس اس کا جواب نہیں ہوتا ہے وہ سمجھ نہیں پاتے ہیں لیکن procedural جو چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک کے بعد ایک کیسے کرنا جس میں کوئی چیز کا طریقہ بتایا ہوا وہ جلدی سیکھ لیتے ہیں تو دوسروں کو دیکھ کے بہت ساری غلط باتیں بچوں میں پیدا ہو جاتی ہیں ان غلط باتوں کی اصلاح کرنا ضروری ہے